جن پر عمل صحابہ نے چھوٹ دیا تھا ان پر ہم نے بھی عمل چھوٹ دیا ہے اس کے بارکس غیر مطلع دین کا طریق یہ ہے کہ ان متعالد روایات میں سے ان کے مولوی صاحب جو انتخاب کر دے اور یہ کہہ دے کہ یہ صحیح ہے اس پر عمل کرو یہ ضحیف ہے اس پر عمل نہ کرو وہ اپنے مولوی صاحب کی بات پر جمع ہوئے ہیں اور اگر کوئی ان کے مولوی کی بات نہیں مانتا تو بجائے یہ کہنے کے ان حنفیوں نے ہمارے مولوی کی تحقیق کو قبول نہیں کیا عوام کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ ان حنفیوں نے اللہ کے نبی پاک کی باتوں کو قبول نہیں کیا حالانکہ یہ بات کہ وہ حدیث صحیح ہے یہ ضحیف ہے نہ تو اللہ تعالی کا فرمان ہے نہ اللہ کے نبی پاک کا ارشاد ہے نہ کسی صحابی کا قول ہے نہ آئیم مہتہ دین میں سے کسی کا فیصلہ ہے بلکہ ان کے اپنے مولوی کا ایک فیصلہ ہے تو اس کو اگر ہم نہ مانیں تو انہیں یہی کہنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے مولوی صاحب کی تحقیق کو قبول نہیں کیا لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو قبول نہیں کیا لیکن اس سے آگے بڑھ کر اب تو ایسے مسائل بھی ہیں جن میں وہ چاروں اماموں کی مخالفت کر رہے ہیں چاروں امام اس بات کے قائل ہیں کہ رکوب میں ملنے سے رکھت پوری شمار ہوتی ہے لیکن غیر مخلطین نے چاروں امام کو اس مسئلے میں چھوڑ دیا کسی طرح نماز تراوی کے بارہ میں ان کا مسئل چاروں امام کے خلاف ہے کوئی ایک امام بھی چار اماموں میں سے اس بات کا قائل نہیں ہے کہ آٹھ رکھت تراوی صرف سنت ہیں اور اس سے زائد بھی سکت پڑھنا بیدت اور گناہ ہے اب کسی ایک مسئلے میں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کا دعویٰ ہے کیا اس پر وہ پورے اتن سکتے ہیں اس نماز کا نام کیا رسول بازرم نے کبھی تراویز رکھا تھا یہ قطر کسی حدیث سے ثابت نہیں انہوں نے اس نماز کا جو نام رکھا ہوا ہے یہ حضرت علی کررہ ملہ تعالیٰ وزی کی روایات میں تو ملتا ہے جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہم تو صرف خدا اور رسول کی بات مانتے ہیں لیکن جو نماز وہ پڑھتے ہیں ہم چونکہ نبی اور نبی کے صحابہ کو مانتے ہیں اس لئے ہم نے تو تراوی کا لفظ کلافہ راجبین سے لے لیا لیکن ان لوگوں نے بھی اس کا نماز نماز کا نام ہم سے سن کر تراوی رکھا ہے پہلا سؤال تو ہمارا ان سے یہی ہے کہ رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نماز کا نام تراوی نہیں کرنایا اس لئے یہاں وہ صحابہ تھے یہ نام لے رہے ہیں عوام کے سامنے یہ دھوکہ دیا کرتے ہیں کہ ہم خدا اور رسول کے سوا کسی کی بات نہیں مانتے ہیں دوسرا یہ کہ رمضان شریف کا جب چیان تلو ہوتا ہے اس رات سے لے کر پورا رمضان ہم لوگ با جماعت نماز تراوی ادا کرتے ہیں لیکن نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سال بھی یہ سابق نہیں پوری عمر میں کہ انہوں نے چیاند دیکھتے ہی تراوی کی جماعت شروع کرا دی ہو اور پورا رمضان نماز تراوی با جماعت پڑی یا پڑھائی ہو زیادہ سے زیادہ ساری عمر میں حضرت میں تین دن تراوی کی جماعت پڑھائی ہے وہ بھی آخری عجرے میں ان لوگوں کو اگر یہ دعویٰ ہے کہ ہم خدا اور رسول کے بات صرف مانتے ہیں صحابہ یا اور کسی کی بات امتی کی نہیں مانتے تو انہیں بھی چاہیے کہ پوری زندگی میں صرف تین رات نماز تراوی مسجد میں با جماعت پڑھ لیا کریں تاکہ باقی پورا رمضان اور ہر سال مسلمان اتفاق سے نماز یہی بات کر سکیں اور یہ جہڑے اور لڑائیوں سے مرچ نفاق ہو جائیں تیسری یہ بات کہ نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراوی اس طرح آج ہم پڑھتے ہیں اور غیر مقلبین بھی پڑھتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد فوراں پڑھی جاتی ہے یعنی رات کے پہلے حصے میں نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں ایک سال کے رمضان میں بھی پورا مہینہ رات کے عبدائی حصے میں نماز تراوی پڑھنا کہیں ثابت نہیں ظاہر ہے کہ یہ صحابہ سے ہی ثابت ہے اور یہاں غیر مقلبین نے یہ طریقہ صحابہ سے ہی لیا ہے اور لوگوں میں جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم صحابہ کی سنت پر عمل نہیں کرتے بلکہ اللہ کے نبی پاک کی سنت پر عمل کر رہے ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا ماہ رمضان مسجد میں تراوی ادا کرنا یہ کہیں ثابت ہے ایک سال کے رمضان میں بھی آپ نے پورا مہینہ مسجد میں نماز تراوی ادا نہیں فرمائی بلکہ صحیح بخاری شریف میں تو یہ ہے کہ خاص تراوی کے بارہ میں فرمایا کہ افضل نماز ہوئی ہوتی ہے جو گھر میں پڑی جائے تو غیر مقلبین حضرات آج کل پورا رمضان مسجد میں نماز تراوی ادا کرتے ہیں یہ سنتِ صحابہ تو کہا جا سکتا ہے اس کو لیکن سنتِ نبوی ثابت کرنا اس کا نہایت مجھل ہے جس کے باوید ان حضرات کا دعوی یہ ہوتا ہے پھر تیسری پانچ بات یہ ہے کہ نبی افضل صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان شریف میں کسی ایک رات میں بھی پوری زندگی میں نماز تراوی پڑھنے کے بعد سونا ثابت نہیں سننے گگرہ بہتی میں حدیث موجود ہے کہ جب امہ حیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ جب اذا داخلہ رمضان شکتہ میزرہو ثمہ لمیات فراجہو اتاہین تالکہ کہ نبی افضل صلی اللہ علیہ وسلم پورا رمضان رات کو سویا نہیں کرتے فرماتے تھے یہ عبادت کا مہینہ ہے اب نماز کے بعد تراوی کے بعد سو جانا یہ صحابہ سے تو ثابت ہے سنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تراوی پڑھنے کے بعد جب تم سو جاتے ہو تو بہتر یہ ہے کہ دوسری تحجد والی نماز جو ہے وہ بھی پڑھ لی ہے تو اس سے پتا چلا کہ تراوی کے بعد سونا صحابہ سے تو ثابت ہے لیکن نبی افضل صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ثابت نہیں تو یہ طریقہ بھی انہوں نے صحابہ والا اپنایا ہے اللہ کے نبی پاک والا طریقہ انہوں نے نہیں اپنایا یہ تو حضرت پاک کا اپنا طریقہ تھا لیکن جب آخری دستیں آتے تھے تو صحیح بخاری شریف صفحہ دو سو انتر جلد اول پر روایت ہے کہ نبی افضل صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دار والوں کو بھی رات کو نہیں سونے دیتے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ دن ہمیشہ ہمیشہ آنے والے نہیں ہیں تو مقصد یہ ہے کہ نماز افضل صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کا طریقہ تو ہے لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت کرنا یہ نہایت مشکل ہے اسی طرح اہل سنت والجماعت کی دیکھا دیکھی غیر مقلدین بھی اپنی مساجد میں نماز سرابی میں قرآن پاک ختم کر رہے ہیں نبی افضل صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سرابی میں قرآن پاک ختم کرنا کہیں بھی ثابت ہے اہل سنت والجماعت کو صحابہ سے یہ سنت لے رہے ہیں اور اس کو صحابہ کی سنت قرار دے رہے ہیں اب ان چھے باتوں میں مسئلہ سرابی میں غیر مقلدین بھی صحابہ کی سنت پر حمل کر رہے ہیں لیکن جب عدد کا جگڑا پڑتا ہے تو پھر صحابہ کی مقارفت چرو ہو جاتی ہے اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اس پر مہاد اللہ سارے صحابہ کو وہ گلپی پر قرار دیتے ہیں جنہاں حج نوام شدیق ازن غیر مقلد نے ایک کتاب لکھی ہے علیکن تقاضر رجی اس نے اس نے ساکھ طور پر لکھا ہے کہ بیس طرابی کی لدت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جروح کی اقرائی کی اور پھر اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ بیدت اللہ تعالیٰ کے عام مقبول نہیں ہوتی تو اس سے یہ پتہ جلا کہ ان کا یہ جو دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع داری کرتے ہیں کسی امتی کے عمل کو ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں شیفاتے انہوں نے صحابہ سے لی ہوئی ہیں اور اہل سنت والجماعت کی دیکھا دیکھتے لی ہوئی ہیں اور ایک بات میں وہ جگڑا شروع کرتے ہیں تو پہلی بات ہم ان سے یہی پوشہ کرتے ہیں کہ جب پانچ چھ باتوں میں آپ نے صحابہ پر اعتماد دیا ہے تو ساتھویں بات پر آپ اعتماد کو چھوڑ رہے ہیں اب رہا عدد نماز کا جگڑا تو اس بارے میں بھی ان کا راستہ چاروں اماموں کے خلاف ہے ان کا دعویٰ ہے کہ نماز، سرابی، تحجد اور وطر یہ ایک ہی نماز کے تین نام ہیں اگر وہ اس حفیتے کو چھوڑ دیں تو ان کے پاس آٹھ رکت کی کوئی دلیل باقی نہیں رہ جاتی جو روایات وہ عوام کے سامنے آٹھ رکت کی پیش کرتے ہیں ان روایات کو ہم نمازِ تحجد کے بارہ میں قرار دیتے ہیں محدثین نے بھی ان روایات کو تحجد کے ہی باب میں درد کیا ہے ان سے ہم نے بارہ اس بات کا مطالبہ کیا کہ آپ ایک حدیثِ رسول پیش کر دیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ حضرت نے فرمایا ہو سرابی، تحجد اور وطر ایک ہی نماز ہے ان لوگوں نے کیوں پر کر رکھے ہیں وہ یہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک نماز کا نام گیارہ مہینے تحجد رہتا ہے لیکن بارہ میں مہینے اسی کا نام ترابی بن جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس پر کوئی حدیث پاک پیش کر دیں لیکن وہ آج تک پیش نہیں کر سکے وہ کہتے ہیں کہ گیارہ مہینے وہ نماز نفل ہوتی ہے اور بارہ میں مہینے وہی نماز سنت موقع بن جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ اس فرق پر کوئی حدیث پاک پیش کر دیں لیکن وہ آج تک اس فرق پر کوئی حدیث پاک پیش نہیں کر سکے وہ کہتے ہیں کہ گیارہ مہینے اس کا وقت رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اور بارہ میں مہینے اس کا وقت رات کا عبادہ حصہ بن جاتا ہے ہم جب پوچھتے ہیں کہ یہ فرق کسی حدیث پاک میں ہے تو وہ اس پر بھی کوئی حدیث پاک آج تک بیان نہیں کر سکے وہ کہتے ہیں کہ گیارہ مہینے تین وطر پڑے جائیں اس نماز کے ساتھ لیکن بارہ میں مہینے وہ ایک وطر پر مچاتے ہیں تو یہ فرق جو ہے کہ ایک مہینے میں اور گیارہ مہینوں میں وطر کی تعداد میں فرق ہو جاتا ہے اس پر بھی ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ گیارہ مہینے یہ نماز گھر میں پڑنی افضل ہے لیکن بارہ میں مہینے مسجد میں پڑنی افضل ہے اس فرق پر بھی ان کے پاس کوئی حدیث پاک موجود نہیں وہ کہتے ہیں کہ پورے گیارہ مہینوں میں اس نماز میں قرآن پاک ختم کرنا سنت نہیں لیکن بارہ میں ایک مہینے میں اس نماز میں قرآن پاک کا ختم کرنا سنت ہے یہ فرق وہ کسی حدیث پاک سے آج تک ثابت نہیں کر سکتے اب دیکھئے رہا مسجد کی کیا پیلت تو ہم الحمدللہ اہل شروع بل جماعت جو عمل کرتے ہیں ان کا یہ مسجدہ نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور سے آج تک پوری دنیا میں بیس رت ترابی پر عمل ہو رہا ہے ہم نے ایک رسالہ لکھا تھا تحقیق مسئلہ ترابی اس کے تمہید میں یہ بات لکھی تھی کہ بارہ سو نوے ہجری میں نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال پاک بارہ سو ہسی سال بعد سب سے پہلے مولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطالوی نے یہ پتوہ دیا کہ آٹھ رکت ترابی سنت ہیں اور دیس رکت ترابی پڑھنا جایز نہیں ہے اور یہ وہی شخص ہے جس کو انگریز نے چار مربع زمین اس لیے دی تھی کہ یہ مسلمانوں میں لڑائی اور سرکہ بندی پیدا کرے چنانچہ اس کے رات میں خود غیر مقلدوں کے مولی اور اس کے استاد بھائی مولی غلام رسول صاحب کلامیہ سنگ والے نے پورا رسالہ فارسی میں لکھا اور اس میں لکھا کہ اس گالی مفتی نے یہ فتوہ دے کر امت میں بھتنا ڈال دیا ہے جبکہ شرکن گربن شمال جروبن پوری دنیا میں امت اسلامیہ کا عمل بیس رکت ترابی یا اس سے زائد پر ہے بیس رکت سے کم پر کہیں نہیں تو ہم نے وہاں یہ دکھا تھا کہ بارہ سو نوے سے پہلے پوری اسلامی دنیا میں ایک مسجد کا ایسا نشان اور پتا بتایا جائے جہاں آٹھ رکت ترابی باج مات پورا مہینہ عدا کی گئی ہوئیں پورے تکے کہ پورا رمضان آٹھ رکت ترابی باج مات اول وقت میں عدا کی گئی ہوں اس میں قرآن ختم گوا ہو اور بیس رکت ترابی کے بدت ہونے کے فتوے جاری ہو یہ ملکہ وکٹوریا کے دور سے پہلے بارہ سو نوے سے پہلے کہیں بھی ثابت نہیں کہ غیر ان کے طریقے پر عمل کرنے کا تو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے علیکم بسنت و سنت الخلاف